آج کا سوال بڑا اہم ہے کرونا کے خطرات کی وجہ سے یا بیماریاں جب پھیلتی ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں ماسک پہن کر نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو میں لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعید الخسلان کی محفل میں اصولی طور پر جو حدیث قرآن و حدیث میں جو احکام آئے ہیں صحیح بخاری وغیرے اور ابودعود وغیرے کی جو روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اس طرح سے موہ کو ڈھاپنا یا ناک پر کپڑا رکھنا منع فرمایا ہے نماز میں موہ کو چھپانے سے لیکن چونکہ یہ کیفیت بیماری کی وجہ سے ہے آپ جو کشمیر میں ہندوستان میں ماسک پہن کر نماز پڑھنا ہیں اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی منسٹری کی طرف سے یہ انفرمیشن یہ سب کو اطلاع ایک ہزار ریال فائن ہے آپ کو بتا ہے ان میں ایک پرتبہ مجھے پولیس والے نے روک بھی لیا تھا اور مجھے برپاس ماسک نہیں تھا تو مجھے ایک ہزار ریال کا فائن دینا پڑا بہرحال میں لے کر چلتا ہوں آپ کو ڈاکٹر سعید الخسلان کی محفل میں حفاظت کے لیے کیا اس کمامہ یا کمامہ کو پہنا جا سکتا ہے یا نہیں نماز کی حالت میں اگر کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے وبا جس ایریے میں جیسے کہ ہندوستان ہے یا پوری دنیا میں آج کل تو یہ ماسک پہن کر نماز پڑی جا رہی ہے وہاں موجود ہے صورتحال میں لا باس کوئی حرج نہیں ہے اگر سبب نہیں ہے اگر بیماری کا خدشہ نہیں ہے تو یہ آپ کو کمامہ پہن کر یا ماسک پہن کر نماز نہیں پڑنی چاہیے یہ مکروح ہے اس وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال لیتے ہیں وی فقہ نے اس کو مکروح قرار دیا ہے اگر کوئی سبب نہیں ہے بیماری کے علاوہ اگر زکام وغیرہ ہوتا ہے یہ حدی اعتبر سبب کہ یہ سبب اس کو سبر گردانا جائے گا کیونکہ زکام ہے اور زکام کو سپریڈ ہونے کا خطرہ ہے تو وہ کمامہ پہن کر یا ماسک پہن کر نماز اس کو پڑنا چاہیے زکام نزل زکام ہوں تو یہ سبب ہے یہ سپریڈ ہو سکتا ہے یہ سبب کنسیڈر کیا جائے گا یہ جو کراہیت کا مسئلہ فقہ نے بیان کیا ہے نا یہ کراہیت کا سبب ہے اور سبب کی وجہ سے وہ کراہیت کا مسئلہ اس سے دور ہو جاتا ہے تو کراہیت ہے فقہ کی نگز کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موکہ چھپانا ثابت نہیں ہے آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے زمین اور آپ کی ناک کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے فقہ نے اس کو منع کیا ہے لیکن شیخ سعید الخسرانی فرما رہے ہیں کہ حاجت ہے آپ کو بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ مرض جو کہ آپ سے منتقل ہو کے دوسرے کی حلاکت کا سبب بن سکتا ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں تو عجر ملے گا اگر آپ اس کو اپنی روک تھام اپنی حفاظت کریں گے لیکن من كان عندہ مرض معدی من كان عندہ مرض معدی وہ سپریڈ کرنے والا جو کسی کو اگر مرض ایسا ہو کہ ایک دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے تو وہ فی البیت وہ اپنے گھر پہ نمازے پڑھے لیکن قد یہ تسبب نقل المرض کیونکہ وہ دوسروں کو بھی بیمار کر سکتا ہے مثلا من اصیب المرض کرونا عفل اللہ تعالیٰ آمین آمین اگر کوئی کرونا کا مریض ہو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے اس بیماری سے والمشاہدین تمام جو ہمیں ہمارے ویورس ہیں ان سب کو اللہ حفاظت فرمائے ان کے لئے ضروری ہے کہ جب یہ ہسپیٹل میں جائیں گے تو ان کو تو باقعدہ طور پر آئیسولیٹ کر کے رکھا جائے گا کورنٹائن کر دیا جائے گا اگر وہ ہسپیٹل نہیں جاتا تو پھر وہ گھر پہ بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا اگر گھر پہ بھی رہے گا تو پھر وہ کہ ماما کہ ماما اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں کہ ماما لفظ ہے وہ وہ جو ماسک ہے مسجد میں نہیں آئے مسجد میں نماز پڑھ لے نہ آئے گھر پہ رہے خلاص ایک نام یہ ہے کہ سبب کی وجہ سے مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ماما ماسک پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے لیکن اگر بیماری نہیں ہے اللہ تعالی آمن اور سلامتی آتا فرما دیتا ہے اللہ جلد جلد ہمیں امن اور سلامتی آتا فرما دے حرمین کے دروازے کھول دے آپ کو اللہ رب العالمین حرم کی زیارت نصیب فرما دے تو پھر یہ ماسک بھی انشاءاللہ تعالی اتر جائیں گے انشاءاللہ تعالی اتر جائیں گے اللہ رب العالمین ہمارے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حرمین کی زیارت کرا دے ہمیں بھی اور آپ کو بھی آمین رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ